ناظرین آج پاکستان کا ایک اور بہادر بیٹا اپنی زندگی کی بازی ہار گیا یہ پاکستان کا وہ بیٹا ہے محمد رزوان ڈائریکٹر ایف آئی اے جو کرپشن کے خلاف دھمکیوں کے باوجود اپنا کام پوری امانداری کے ساتھ کرتا رہا ان کو تھریٹس تھی اور بقاعدہ اس حوالے سے چیزیں ریکارڈ پہ موجود بھی ہیں ان کی وفات سے پہلے جو کہ کچھ لوگ ان کے فیملی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ کچھ کرسرار حالات میں ہوئی اس حوالے سے تفصیلات سے ناظرین ہم آپ کو اگلے چند پورگرین میں آگاہ کریں گے لیکن شاید ان کو اس بات کا ادراک تھا جو دھمکیاں بھی ان کو مل رہی تھیں انہوں نے اپنے ایک دوست کو ایک میسیج بھی کیا تھا اور اس میں یہ بھی کہا تھا یہ تو سنا مروا بھی دیتے ہیں اور پھر اپنے دوست کو انہوں نے کہا تھا سر بیٹے کو افسوس کا میسیج بھیج دینا میں نمبر شیئر کر دوں گا لیکن شاید زندگی نے انہیں مولت نہ دی محمد عزوان کا نام ناظرین سٹاپ لس میں بھی ڈالا گیا جب پتہ لگا کہ پی ڈی ایم کی حکومت آ رہی ہے شہباز شریف صاحب وزیر آزم بنیں گے سٹاپ لس میں ان کا نام بھی شامل کیا گیا جب یہ حکومت آ رہی تھی اس سے پہلے انہیں چھپٹی پہ بھی پھیج کیا گیا ڈاکٹر عزوان جن کیسز کی تحقیقات کر رہے تھے ناظرین ان میں دو بڑے اہم کیسز ہیں ایک جو موجودہ وزیر آزم ہیں ان کا ٹی ٹی سکینگل کا کیس اور دوسرا شگر انکوائری کا کیس اس حوالے سے وہ خود کیا فرماتے تھے کیا انہوں نے تحقیقات کی پاکستان کی تاریخ کا اس سے زیادہ ڈاکومنٹڈ کیس نہیں ہے یہ وہی کیس ہے جس میں چودہ تاریخ کو موجودہ وزیر آزم پر فرد جرم آئید ہونی تھی لیکن بہت سے لوگ تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ اب اینارو ہو گیا ہے جس سے نظام کام کرتا ہے ڈاکٹر ازوان بھی اللہ کو پیار ہوگے تو شاید چودہ تاریخ کو فرد جرم آئید نہ ہو سکے بہت سارے ہتکنڈے ہوتے ہیں کسی بھی حکومت کے پاس ان کیسز کے بارے میں جو دو اہم کیسز بہت ساری انہوں نے تحقیقات کی خود کیا انہوں نے بتایا تھا آئیے دیکھیں چار ہزار دین سو ستر پیجز کا چالان سپیشل کوٹ سنٹرل کی عدالت میں جمع ہو چکا ہے یہ ایک انتہائی سنجیدہ کیس ہے جس بائی لوکنگ ایک نمبر آف پیجز دیز آر آل ایویڈنس اگر سیاست کے قریب درین کوئی لفظ میری لغت میں ہے تو وہ بات آتا ہے میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی قسم کی دنیا کی کسی بھی سیاست میں اجازت ہو کہ ایک مردہ آدمی کا اکاؤنٹ چلتا رہے اس میں عربوں روپے جمع کروائے جائیں اس میں سے عربوں روپے نکلوائے جائیں دنیا کا کون سا ملک ہوگا جہاں پہ چپڑاسیوں کے اکاؤنٹ میں سے سولہ عرب روپے برامت ہو جائیں جب کوسچن یہ کیا جاتا ہے کہ ان چپڑاسیوں کے اکاؤنٹ میں نہیں پرسنل اکاؤنٹ میں پیسے کون جمع کرواتا تھا تو اس میں کوئی ناراضگی کی بات نہیں ہے پچھلے دس سال سے ایک ہی شخص ذاتی اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروارا تھا اس کا نام لینے میں کیا ہچکچاہٹ ہے کیا اس کا نام لینے میں اس لیے ہچکچاہٹ ہے کہ وہ ایک مردہ شخص کے اکاؤنٹ سے پیسے جمع ہوئے وے نکلوا کہ آپ کے ذاتی اکاؤنٹوں میں ڈالتا تھا بہت بڑا فینانچل فراڈ کا سکینڈل سامنے آیا ہے اور اس دفعہ ایف آئی اے نے بہت ہارڈ ایویڈنس حاصل کی ہے ایویڈنس کلیرلی بتاتا ہے کہ ایک بہت ہی انٹیگریٹڈ سٹا مافی آپریٹ کہتا تھا جو فراڈ اور جال سازی سے روزانہ کی بنیان پر سٹا کر کے چینی کی قیمت کو مصنوعی طور پر اوپر لے کے جا رہا تھا تمام کا ایویڈنس ہمارے پاس آگیا ہے تمام لوگ جو سٹا میں ڈیریکٹلی اور انڈیریکٹلی انوالڈ تھے جو اس میں انویسٹ کر رہے تھے اپنے بلیک منی اور جو اس سے بینیفٹس لے رہے تھے وہ ڈیٹیلز بھی ہمارے پاس آگئے تھے اس پیسے کو کالے دن کو لانڈر کیا جارہا تھا چھپایا جارہا تھا بینہمی اکاؤنٹس میں جالی اکاؤنٹس میں جی ناظرین آپ نے دیکھا اور انہی کو جب حمزہ شہباز اور شہباز شریف تحقیقات میں ان کے سامنے پیش ہو رہے تھے تو ان کو جو دھمکیاں دی جارہی تھے یہ ریکارڈ پر موجود ہے اور نئی مشروع بڑھ جو ان دنوں سما ٹی وی میں ہوتے تھے انہوں نے ریکارڈ پر کیا بتایا تھا جب زیادہ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے ڈائریکٹر ایف آئی اے ڈاکٹر رزوان کو سیدھا مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ڈائریکٹر صاحب آپ خیال کریں وقت بدل بھی جاتا ہے اور ایک جیسا وقت نہیں رہتا یعنی انہیں سیدھی تنبیہ کر دی دبے الفاظ میں دمکی دے دی ایف آئی اے کی دین کو ڈائریکٹر جو ڈاکٹر رزوان ہے ان کو کہ یعنی وقت بدل سکتا ہے وہ حکومت میں آئیں گے اور پھر شاید آپ کے خلاف بھی کوئی ایسی باتیں ہوں ناظرین اس حوالے سے ہم آپ سے اگلے پروگرام میں مزید تفصیلات بھی شیئر کریں گے